بولٹین کی شروعات ہم کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی خبر کے ساتھ جو خبر ہم سب کے لیے دوبدائی ہے دوبدائی اس لیے کہ کسانوں کی محنت پر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے پانی فیرا ہے اور راجستان مہاراشت اور چھتیزگر ایم پی کے کئی علاقوں میں بے موسم بارش اور اولے گرنے سے خاصلوں کو بڑا نقصان ہونے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے یہ تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں الگ الگ جگہوں کی تشویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کیا ایمپیکٹ کہاں پر مہاراشت میں اولے گرنے سے کیا ایمپیکٹ ہوا ہے فصلوں پر چناتور اور کپاس پر مد پردیش میں خرید کے اندروں پر کھیتوں میں تو فصل کو نقصان ہوا ہی ہے لیکن جو فصل کھیتوں سے باہر نکل گئی کٹائی ہو گئی لیکن وہاں پر بھی جب جو کھولے میں اناج رکھا ہوا ہے وہاں پر بھی دیکھیں کہ بارش نے کیا تباہی مچائی ہے مد پردیش میں خرید کندروں پر فصلوں کو بڑا نقصان ہوا ہے خراجستان جیشلمیر اور جودپور میں بھی اولے پڑے ہیں وہاں پر بھی کھیتوں میں جو کھڑی فصل ہے اس وقت دلہن کی اور جو کپاس کی اور باقی جو فصلے ہیں اس کو بڑا نقصان ہونے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے یہ تصویروں کے جب یہ بھی آپ دیکھ کر سمجھ پا رہے ہوں گے کہ کسانوں کا درد آخر کتنا بڑا ہے تو ہمارے ساتھ دو مہمان جوڑے ہیں سوریج جی پہلا سوال تو آپ سے یہی کیونکہ آپ مد پردیش میں ہیں آپ لگاتار کسانوں سے سمپرک میں ہیں فیلڈ میں آپ جا رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں سر کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے مہاراشت میں جس پرگاہ سے مد پردیش آزستان میں باریس ہوئی اولے گرے اس سے نقصان تور کو ہوا ہے ہم دیکھیں تو دریہ پور ہے پہدوارہ ہے اکولہ ہے پربنی ہیں اور ہنگنگ آدھائی ان چھتروں میں بڑے آکار کے ہوتے گئے ہیں اس سے تور کو مکسان ہوا ہے جو خسل کھیت کے اندر تھی کلے کے اندر جو رکھی ہوئی تھی اس میں یہ مکسان ہوا ہے اور جو خسل آگے آنا ہے وہ اور ڈلے ہوگی پندہ دی تو اس سے کسانوں کو جب بھی دیکھتے ہیں تو کئی طرح کا مکسان ہوتے مگر جب خسل پوری سکترید ہو جاتی ہے اور اچانک ہونے دیکھ جاتے ہیں تو اس سے مکسان آتا ہے ٹھیک ہے کریں کہ الگ الگ راجیوں میں الگ الگ جگہوں پر فصلوں کو نقصان ہوا ہے ہمارے ساتھ آرکے جنامنی بھی ہیں آئی ایم ڈی کے سائنٹیسٹ ہیں جنامنی جی بہت سواگت ہے سر آپ کا آپ جناب بتائیں کہ سر مطلب مد پردیش میں مہاراشت میں جو اور کچھ اور جگہوں پر جو بارش ہوئی ہے بے موسم بارش اولے پڑے ہیں اس سے فصلوں کو نقصان ہوا ہے لیکن کیا اب یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے یا ابھی کچھ اور آشنکہ ہے بے موسم بارش کی اولے گرنے کی مہاراشترا کا تو آگے کوئی آشنکہ نہیں ہے کیونکہ ابھی جا چکا ہے ویسٹن تیسٹوان 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 سے اور جو ہمارا جو سسٹم تھا ابھی مینلی جو ہے جارکانڈ اور اسی کے آس پاس مینلی اور بین جو ہمارا جو ویسٹوانگل اور پورو ترہ جگہ جائے گا لیکن وہی ہے کہ کال کا جو ہم لوگ تو باننگ دیا تھا تین سے چار دن پہلے ایلو اور آرینج آرلٹ دیا تھا کہ ہیلسٹم ہوگا جو کلکل ویسٹا ہی ہوا جو مرد وارہ آبی دار پورو مدیم پردیش اور جیادہ چھتیس گھر میں جو ہے رین ہوا ہے چھتیس گھر میں جیادہ جو ایمپیکٹ آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اوڑیسا جو ہے پسیم اوڑیسا میں بھی ہوا ہے یہ ابھی آگلے چبیس گھنٹہ تک رہے گا اوڑیسا اور چھتیس گھر میں اس کے بعد سبسٹینشل ایلوز ہو جائے گا پھر آپ کو جو سیکنڈ سپیل ہے وہ پانچ سے چھے جنوری کو آ سکتا ہے تو آپ کریں کہ جو سیکنڈ سپیل ہے وہ پانچ سے چھے جنوری کو آ سکتا ہے تو آپ جو کسان بھائی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں یا جو کاروباری ہیں جو فصلوں کی خرید بکری کرتے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آپ کا میسیج کیا ہوگا جب آپ کہہ رہے ہیں کہ چار سے پانچ جنوری کو سیکنڈ سپیل آئے گا تو کن کن علاقوں میں کسانوں کو کاروباریوں کو اناج کو لے کر فصلوں کو لے کر سابدان رہنا چاہیے دیکھیں ابھی جو پروڈیکشن آیا ہے یہ جو ویسٹن دستوان سے جو گیا اس نے امید تھا کہ سینٹرل انڈیا اور پروڑ راجیوں میں زیادہ افیکٹ ہوگا بلکل ایسا ہوا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب اریانہ راجستان میں اتنا نہیں تھا ایمپاکٹ یہ جو سیسٹم جو ابھی جا رہا ہے اسی کا کریٹر دستک تھا لیکن جو سیکنڈ سیسٹم آ رہا ہے اس میں جاڑا ایمپاکٹ رہے گا راجستان پنجاب اریانہ پروڑ بود سینٹرل انڈیا میں رہے گا لیکن چھٹیش گاڑ اور مہارستہ میں اس کا کام رہے گا لیکن ہم منیٹرنگ کر رہے ہیں اور میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ دیسنبر جنوری فیبوری یہ بہت چیزی نہیں ہے جس میں اولے گرتا ہے جو ہر کائنڈ آب کراپ کو ڈیمیج پہنچتا ہے کچھ بھی مطلب پال کو اور اس سے چاہتا سبزی بہت زیادہ ایوین سٹالوں کو بھی سٹال بھی جیسے آیا ہوا ہے بہت نیوز آیا ہوا ہے پٹکولرلی چھٹیش گاڑ بھی در کو مرس پڑا پورو منتے پرزے جیدہ ڈیمیج ہو آیا ہے اور ہم نے آج کل آج کل تو ہم لوگ اگری کلچر کا بھی اگری کلچر کا بھی اگری کلچر بولتے ہیں کی کیا ہوگا اور اس سے تھوڑا بہت رہت کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے ہم لوگ ڈیسٹٹ بیشی پیسٹ اگری کلچر اگری کلچر اگری کلچر اگری کلچر بھی جو جو سیویر ویدر دے رہے ہیں چاہے ہیلسوم ہے ہیوی رین پل ہے پولڈ ویب ہے پروسٹ ہے سبی کے لیے ہم کشان بھائی کو ایسو کر رہے ہیں کہ یہ ڈیسٹٹ میں یہ دن میں پولے گیرے گا اس کے لیے یہ آپ جو ہے ایکسن لیے تھوڑا سیت رہنے کے لیے یا آپ نے جو بھی ہے اس کو بجانے کے لیے اب سورج جی آخری سوال آپ سے میرا یہ ہوگا کہ سب سے زیادہ کس فصل کو نقصان پہنچنے کی آشنکہ ہے سب سے زیادہ اگر کوئی نقصان ہوگا تو وہ تور میں ہوگا اور کپاس میں ہوگا اور چنے میں ہوگا کیونکہ تور جو ہے وہ ورطمان میں پسند کھیت میں کھڑی ہوئی ہے اور چنہ جو ہے وہ کافی پروسس میں ہے تو وہ جو ابھی چنے کو ہم دیکھیں کہ اس میں ایک مہینے کی دیدنی ہے تو تور سے چنے کو کم نقصان ہوگا اور کپاس کو نقصان ہوگا کیونکہ کپاس ناجک بزل ہے اس کا جو پودا ہے اس کی ڈالیا ہے وہ نیچے گر جاتی ہے تو وہ اس طرح سے وہ کپاس کتم ہو جاتا ہے میری چیپانی مزیر کے وہ پورا ایک سر زندیروں ہو جاتا ہے تو کپاس ہوگا تو زیادہ نقصان ہوگا اور کسانوں کے نقصان کی بھرپائی کے لیے بھارت سرکار کو جسن کرنا چاہیے ابھی بھارت سرکار نے آیات کی اہودی بڑھا دیئے مارک کر دیئے تو اگر اس کسان دیڑھ بڑھاتے جائیں تو دھوکتہ کو کم باب ہوگا کسانوں کو بھارت میں زیادہ نقصان یہ بات میں کہہ رہا ہے کہ تور کپاس اور چنے کی فصل کو زیادہ نقصان ہے اور آرکے جنرمینی جی کہہ رہا ہے کہ چار سے پانچ جنرمینی کو سیکنڈ اسپیل مطلب پھر سے بے موسم بارش کی آشنکہ رہے گی انہوں نے الڈ بھی کیا ہے کہ کن کن جنگوں پر یہ بارش ہوگی اور کیا سابدانی کسانوں کو کاروباریوں کو برطنی چاہیے بہت شکریہ آرکے جنرمینی جی آپ کا سورے شکروال جی آپ کا جھوڑنے کے لیے اور اس پر ڈیٹیل میں بات چیت کرنے کے